المنار المنار اے امینِ علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفہ وصلام علی عبادہ اللہزی نصطفہ آج بائکونیا کا بیسوان درس ہو رہا ہے تو اس سے پہلے ہم نے گزشتہ درس میں تقسیم الخبر بنسبتی الہ من اس ندہ علی ہم نے خبر کی تقسیم کی اس اعتبار سے کہ اس کی سند جو ہے کس کی طرف دی جا رہی ہے یعنی یہ ٹیکسٹ جو ہمارے پاس آ رہا ہے ماتن جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ کس کی سند کی بنیاد پر آ رہا ہے اصل سند میں کون سا راوی ہے اور وہ کس سے روایت کر رہا ہے تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ ہمارے پاس تین اقسام ہیں اس حوالے سے پہلا مرفوع دوسرا مکتو اور تیسرا موقوف جو اس کی بنیادی تین قسمیں ہیں اور چوتھی بھی ایک ہے اگرچہ وہ ڈیریکلی اس میں نہیں آتی لیکن کچھ محدثین نے اس کو اس میں ہی شمار کیا ہے اور وہ ہے حدیث قدسی چونکہ ہماری جو نازم ہیں نازم نے گزشتہ اشعار میں مرفوع اور مکتو کو ایک ہی جگہ بیان کیا ہے اور ہم نے اس وقت ان دونوں کو مسلسل پڑا پہلے مرفوع کو اور پھر مکتو کو لیکن بعد میں کسی وجہ سے شارعہ نے کچھ اور ایشیوز پہ بات کی ہے اور اس کے بعد وہ آگے جا کر موقوف پہ بات کرتے ہیں تو انہوں نے مسلسل اپنی اس نظم میں ان کو پیدر پہ بیان نہیں کیا ہے لیکن ہم ان کو پیدر پہ لیں گے اور ان کو ہم سکسیسیولی ڈیل کریں گے تو گزشتہ درس میں ہم نے جو بات کی تھی وہ ساتھوے شیعر اگر آپ اپنی نظم کو دیکھیں گے تو ساتھوے شیعر پہ بات کی تھی ہم نے اس پہ ہم نے بات کی تھی پھر ہم نے مرفوع کی تاریخ بتائی کہ مرفوع جو ہے اس کی جو اضافت ہوتی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے پھر ہم نے بتایا کہ کس کس حوالے سے فیل کے حوالے سے کول کے حوالے سے تقریر کے حوالے سے یا وصف کے حوالے سے پھر کچھ مثالیں بھی دی اور اس کے بعد ہم نے مکتو پہ بات کی مکتو پہ جب ہم نے بات کی تو ہم نے تفصیلا یہ بتایا کہ یہ تابعی کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے یا وہ جو ان سے نیچے ہو یعنی تابع سے بھی نیچے تابع تابع یا دوسری اور اس کی حد جو ہم نے باندھی وہ کول اور فیل تک تو اس میں تقریر اور اس میں صفت کا تعلق نہیں ہے وہ ہم نے بتایا کیونکہ ایتھارٹی جو ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو میدانوں میں ہے پھر ہم نے اس کی مثالیں بھی آپ کو بیان کی ہم نے صحیح البخاری میں حضرت حسن حسن البسری کا کول بیان کیا جو بہت ہی مشہور ہے نماز کے حوالے سے ان کے اور اسی طرح ہم نے سعید ابن المصیب کی بات کی کہ انہوں نے مہمان نوازی کے حوالے سے حضرت ابراہیم کا حوالہ دیا کہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے لوگوں میں مہمان نوازی کی تو اس کی طرف ہم نے کہا کہ یہ اصل میں اقوال جو ہے یہ نہ تو صحابی سے ثابت ہیں اور نہ یہ کسی پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہیں بلکہ اکتابی کا کول ہے حسن بسری کا یا سعید ابن المصیب کا تو ہم نے مختلف سطحوں پہ اس کے حوالے سے بات کی حکم کے حوالے سے کہ اس پہ کیا حکم لگے گا تو وہ بھی ہم نے کہا پھر ہم نے خبر کی بات کی کہ خبر کس کو کہیں گے تو ہم نے تین بنیادی مسالک بتائے جو خبر کے حوالے سے ہے پھر اثر کی بات کی کہ اثر کسے کہتے ہیں تو وہ بھی ہم نے کہا کہ یہ خبر ہے جو منقول ہوتی ہے صحابہ یا تابعین سے تو کچھ محدثین کی ان کا ماننا ہے کہ یہ مترادف ہے حدیث کا تو آج ہم آگے جائیں گے اور وہ ہے موقوف تو موقوف کو پڑھنے کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنی کتاب جو ہے آپ کی نظم جو ہے اس میں پندروا شعر دیکھئے پندروا شعر جو ہے وہ آج ہم پڑھنا ہے تب جا کر ہم انشاءاللہ موقوف سمجھ پائیں گے المختصر من نخبت الفکر جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں درس نمبر پچاس جو ہے اس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ وہاں پر موقوف کو ڈسکس کیا ہے یہاں بھی ہم موقوف کو لیں گے لیکن ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے آپ وہاں مزید تفصیل کے لیے دیکھ سکتے ہیں تو قول النازم جو ہمارا نازم ہے امام بھائکونی انہوں نے بیان کیا آپ گوھر سے دیکھ لیجئے وَمَا أَزَفْتَهُ اس میں دونوں اعراب ممکن ہے وَمَا أَزَفْتُهُ بھی ہے اور وَمَا أَزَفْتَهُ دونوں ممکن ہیں کیوں؟ اگر ہم متقلم کی طرف لیں گے تو تو لگائیں گے اور اگر ہم حاضر کی طرف لیں گے تو تأ لگائیں گے نازم کو استاد بنائیں گے اور پڑھنے والا جو ہے اس کو شاگرد بنائیں گے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ دونوں طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں وَمَا أَزَفْتَهُ إِلَى الْأَصْحَابِ مِن قَوْلٍ وَفِعْلٍ فَهُوَ مَوْقُوفٌ زُقِن یہ شیر جو ہے پندرہ با شیر یہ موقوف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وَمَا أَزَفْتَهُ اور جس کی اضافت تُو نے دی إِلَى الْأَصْحَاب اصحاب کی طرف یعنی صحابی کی طرف اصحاب اس کی جمع بنتی ہے کس چیز میں مِن قَوْلٍ وَفِعْلٍ قَوْل میں سے یا فَعْل میں سے تو یہاں بھی ہم نے دو مختلف جو اور بھی ذراعیت ہے یعنی تقریر اور صفت یہ ہم نے چھوڑ دیا کیونکہ یہاں اس کا تعلق نہیں ہے فَهُوَ مَوْكُوف پس وہ موقوف ہے زُقِن جانا گیا علیمہ کے میننگ میں زُقِنہ آتا ہے کہ وہ جانا گیا ہے کہ وہ موقوف ہے جہاں پر کسی خبر کو کسی مطن کو کسی ٹیکسٹ کو اضافت اس کی دی جائے ایک صحابی کی طرف اور صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی الَلَصْحَاب کسی بھی صحابی کی طرف خواہ وہ نابینہ ہو یا وہ بینہ صحابی ہو خواہ وہ صحابی ایک طویل عرصے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو یا ایک قلیل عرصے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو تو لغوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں الموقوف جو ہے یہ اس میں مفعول ہے من الوقف وقف سے یعنی وقف کا اس میں مفعول جو ہے وہ الموقوف ہے الموقوف وقف کہتے ہیں ٹھہرنے کو موقوف کہتے ہیں جس پہ ٹھہرا جائے یعنی جہاں یہ مفعول بنے گا جس پہ کام جس پہ وقف ہونا واقف ہو یہ واقع ہو اور استلاحاں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو استلاحاں بالکل وہی تعریف ہے لیکن اس میں ایک چیز ہم نے اس میں اضافہ کیا ہے کیوں اضافہ کیا ہے وہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ما اوزیفہ الہ السحابی من قول او فعل او تقریر تو یہ اضافی ہے اس مطن سے جو مطن ہمارے ہاتھ میں ہے جو ہمارے نازم کہتے ہیں جس کی اضافت دی گئی ہو صحابی کی طرف کال میں سے فعل میں سے یا تقریر میں سے تقریر یعنی اس کے سامنے کیا گیا اور اس نے خاموشی اقتیار کی تو اس پہ ہم بات کریں گے اور یہی ہمارے لئے اس وقت زیادہ اہم ہے بنیادی چیز جو ہمیں سمجھنی ہے کہ ایک صحابی جو ہے جب وہ بات کرتا ہے کسی گیب کے معاملے کے حوالے سے تو ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ بات وہ صرف اس بنیاد پہ کرے گا جب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی خبر ملے اگر ہمیں کوئی کرینہ ملے کہ یہ شخص کبھی کبار یہ صحابی کبھی کبار بنو اسرائیل کی روایات سے بھی استفادہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں پھر تحقیق کرنا لازم ہے کہ اگر اس نے کوئی ایسی بات کہی جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں لیکن وہ بات جو ہے وہ گیب سے تعلق رکھتی ہے یا وہ کسی ایسے معاملے سے تعلق رکھتی ہے جو معاملہ قرآن و سنت میں واضح نہیں تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ صحابی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بنو اسرائیلی روایات سے ہے جس کو ہم اسرائیلیات کہتے ہیں مثلا کسی صحابی کا یہ کہنا کہ زمین جو ہے وہ بیل کی پشت پر ٹکی ہوئی ہے اور بیل وہ مچھلی پر ٹکا ہوا ہے ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں اور یہ روایات کچھ صحابہ سے منکول ہے تو یہ کال جو ہے آپ کو دوسری مرفوع روایات میں نہیں ملے گا تو محدثین جب اس پہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کال جو ہے موقوف ہے یہ صحابہ پہ موقوف ہے ایک صحابی اس کو بیان کر رہے ہیں لیکن اس کی بنیاد کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بنو اسرائیلی روایات ہیں کیونکہ ایسی روایات ہمارے یہاں سنت میں تو نہیں ہے اور کرینے کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابی جو ہیں یہ استفادہ کرتے ہیں ان روایات سے جو اس سوسائٹی میں اورری تھی اور وہ بنو اسرائیلی روایات تھی تو یہ ایک اسرائیلی روایت ہے اگرچہ وہ روایت جو ہے وہ مکتوبی ہے اس میں سند متصل نہیں ہے تو پہلی بات کہ جب غیب کے حوالے سے ایک صحابی بات کرے تو ہمیں جاننا چاہیے کہ اگرچہ وہ موقوف ہے لیکن زیادہ تر امکاناتی ہی ہے کہ اس نے وہ قول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور حکماً ہم ایسے قول کو مرفو کہتے ہیں اسی طرح اگر کوئی صحابی کوئی ایسا عمل کرے کوئی ایسی عبادت کرے جو عبادت ہمیں مرفو نہیں ملتی لیکن اس صحابی کے عمل سے ملتی ہے تو ہم ایسی صورت میں بھی کہتے ہیں کہ حکماً یہ فعل جو ان کا ہے یہ مرفو ہے مثلاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب گہنوالی نماز پڑھتے تھے تو اس میں انہوں نے دو رکوع کیے تو ایسی صورت میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دو رکوع کیوں کیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حکماً مرفو ہے کیوں؟ کیونکہ کسی صحابی نے ان پر نقد نہیں کیا تو باقی صحابی جو تھے انہوں نے خاموشی اختیار کی جب انہوں نے خاموشی اختیار کی تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ یہ موقوف ہے اور دوسرے صحابہ کے لئے یہ تقریر ہو گئی کہ ان کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور انہوں نے خاموشی اختیار کی آپ کو بات واضح ہو رہی نا؟ یعنی کوئی عمل جو کسی صحابی کے سامنے کیا جائے اور صحابی خاموشی اختیار کرے اس پر اراد نہ کرے اس پر نقد نہ کرے تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ یہ حکماً موقوف ہے کیونکہ یہ ایک تقریری عمل ہے جو اس کے سامنے کیا گیا اور ہمارے ناظم نے تقریر والی جو شک ہے وہ اس میں شامل نہیں کی انہوں نے صرف کال اور فیل کی بات کی بہرحال صفت تو نہیں آ سکتی کیونکہ کسی صحابی کی کوئی صفت ہمارے لئے سنت نہیں ہو سکتی لیکن دوسرے محدثین جن کا یہ مسئلہ ہے کہ ایک صحابی کے سامنے اگر عمل کیا جائے اور وہ خاموشی اکتیار کرے تو وہ اس کی تقریر میں شمار ہوگا لیکن کچھ محدثین بعض محدثین ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا ان کے کچھ آرگومنٹس ہیں ان کی کچھ دلائل ایسی ہیں جن کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر کسی صحابی کے سامنے عمل کیا جائے اور وہ سکوت اکتیار کرے سکوت صحابی تو ممکن ہے کہ وہ سکوت دو میں سے ایک وجہ کی بنیاد پر کر رہا ہے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو جہل ہو یعنی اس کو اس مسئلے میں علم حاصل نہ ہو اور پیغمبر کے لئے جہل کا امکان نہیں ہوتا پیغمبر کو وحی حاصل ہوتی ہے اگر پیغمبر کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور وہ خاموشی اکتیار کرے تو وہ اپنے عدم علم کی بنیاد پر خاموشی اکتیار نہیں کرتے بلکہ اس کو اکتیار دیا گیا ہے کہ اس عمل کو برقرار رکھا جائے اور وہ خاموشی جو ان کی ہے سکوت جو پیغمبر کا ہوتا ہے وہ اس عمل کو برقرار رکھنے کے لئے ہوتا ہے لیکن صحابہ کے بارے میں احتمال ہے کہ ان کو کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو اور کسی خاص صحابی کے سامنے یا کسی خاص صحابی کے زمانے میں کوئی عمل کیا جائے اور صحابہ خاموشی اکتیار کرے اگرچہ یہ تقریری ہے لیکن ہر وقت سکوت اس چیز پہ دلالت نہیں کرتا کہ وہ اس عمل سے متفق تھے ممکن ہے کہ ان کو جہل ہو دوسری صورت جو محدثین بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبار کوئی صحابی اس لیے بھی سکوت اکتیار کرتا ہے جب وہ کوئی عمل اپنی سوسائٹی میں دیکھتا ہے ممکن ہے کہ وہ عمل ہر وقت صحابی ہی شروع نہ کرے کوئی اور شروع کرے اور وہ خاموشی اس لیے بھی اکتیار کر سکتا ہے کہ حکومت کا دباؤ ہو حکومت یہ چاہتی ہو کوئی عمل رائش ہو اور صحابی خاموشی اس وقت اکتیار کرے بہرحال محدثین نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے اور ہمیں صحابہ کے عدوار میں بھی ایسی کوئی حکومت نہیں ملتی جہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ اس طرح سے دباؤ کیا گیا ہے اس طرح سے روکا گیا ہے کہ دین کے بنیادی معاملات جو ہے اس میں کوئی نئی چیز متعارف کی گئی ہو لیکن محدثین کا کچھ کہنا ہے کہ کبھی کبار سکوت کسی صحابی کا اختیار کرنا کسی عمل پر یہ ضروری نہیں کہ وہ اس عمل کے ساتھ متفق ہے تو ہم اس وقت اس کو تقریری طور پر موقوف نہیں کہہ سکتے لیکن کچھ محدثین کہتے ہیں کہ نہیں جب صحابی اختیار سکوت اختیار کرے کوئی بھی صورت ہو تو ہم اس کو موقوف ہی سمجھیں گے اور اس عمل کو اس صحابی کے اجازت پر محمول لیں گے کہ صحابی نے اس کی اجازت دی ہے تو بہرحال یہ کچھ وجوہات ہے جو صحابہ نے بیان کی ہے تو ہماری جو تعریف ہے استلاحی تعریف وہ یہ ہے ما اوزیفہ الہ الصحابی کہ جس چیز کی اضافہ دی گئی ہو صحابی کی طرف من قول او فعل او تقریر وہ قول میں سے ہو فعل میں سے ہو یا تقریر میں سے ہو اب یہاں پر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ صحابی کون ہے یہ ایک ڈسکشن ہے جو ابن حجر الاسکلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نخبہ یا نزہت نظر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو تفصیل کے ساتھ اس چیز پر ڈسکشن ملے گا کہ ہم صحابی کس کو کہیں صحابی کی جو تعریف ہے وہ مختلف الفاظ میں بیان کی گئی ہے یہاں پر میں شیخ عسیمین رحمہ اللہ کی مختصر تعریف لوں گا جو انہوں نے بیان کی ہے وہ کہتے ہیں والصحابی ہوا من اجتماع بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمین بھی صحابی وہ ہے جو ملاقات کرے جو اجتماع کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کی حالت میں مومن ہونے کی حالت میں وما تعالی ذالک اور پھر اسی پر اس کی موت ہو گئی یہ بھی ایک ڈسکشن چلی ہے محدثین کے یہاں کہ صحابی کس کو کہیں گے تو الفاظ جو ہماری تعریف کے ہے وہ یہ بتا رہے ہیں جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملا اور پھر اسی پہ موت ہوئی اس کو ہم صحابی کہیں گے لیکن اس میں تفصیل ہے ایک چیز یہ ہے کہ صحابی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تو کتنا ملنا اس کو صحبت کا شرف عطا کرتا ہے تو میں نے ابتدا میں ہی عرض کیا کہ اصل میں جب کوئی صحابی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اس کا ملنا لحظہ بر کے لیے ہی اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا لحظہ بر کے لیے ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی مختصر بات سننا ہی اس کو صحابی ہونے کا شرف عطا کرتی ہے تو یہ ملاقات روز مرہ کی جو ہماری ملاقات ہوتی ہے اس سے مختلف ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے صحابہ کو چنا تھا اپنے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لئے تو یہ ہمارا اس پر یقین ہے کہ صحابہ جو اس زمانے میں پیدا ہوئے وہ اصل میں اللہ تعالی نے چنے تھے کیوں چنے تھے اس کی بھی ایک وجہ ہے اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں جس بنیاد پر صحابہ کو چنا گیا تھا ایک وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لئے جو چنے گئے تھے ان کو دوسرا کام بھی سونپا گیا تھا اور وہ تھا حفاظت دین حفاظت دین کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے ہی سر تھی اور اللہ تعالی کو کام لینا ہوتا ہے اللہ تعالی نے صحابہ سے یہ کام لیا کہ دین کی حفاظت ہو تو دین کی حفاظت کے لئے اللہ تعالی نے لوگوں کو چنا انہوں نے دین کو حفظ کیا یاد کیا اور پھر دین کو آگے منتقل کیا تو یقینی طور پر جب آخری دین اللہ تعالی نے نازل فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اور شریعت نازل ہوئی تو یقینا ان کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں تھا حفاظت لازمی تھی تو حفاظت کے لئے جن لوگوں کو اس پیغمبر کے ارد گرد رکھا گیا یقینا وہ آلہ درجے کے لوگ ہی ہوں گے اور ان کو ہم صحابہ کہتے ہیں تو صحابہ وہ ہے جو ایک لحظہ کے لئے ہی سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے دوسرا دوسری وجہ جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب اور ان کے احادیث کی انٹرپریٹنگ کومیونٹی تھی یعنی اس زمانے کی ڈکشنیری اگر آپ کو دیکھنی ہے تو آپ کو انہی اصحاب کی زبان دیکھنی ہے کہ یہ اس خاص لفظ جو قرآن میں بیان ہوا ہے یا اس خاص لفظ جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے اس کے کیا معنی ان صحابہ نے لیا تو دین کی جو حفاظت ہے وہ دو طرح سے ہوئی ایک تو ٹیکسٹ کی حفاظت ہوئی جس کو ہم مطن کہتے ہیں مطن کی حفاظت ہوئی قرآن کے مطن کی اور سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطن جو ان کے حدیث ہے جو بلفظ روایہ ہوئے ہیں ان کے مطن کی حفاظت ہوئی دوسرا دین کے الفاظ کے معنی کی حفاظت ہوئی کہ اس سے کیا مراد ہے اگر قرآن میں کوئی لفظ آیا ہے تو اس لفظ سے کیا مراد ہے یہ سمجھنے کے لئے ہمیں صحابہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے انہائی جیسی کتابیں لکھی گئی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے الفاظ کے معنی لکھی گئی اسی طرح مختلف لغات لکھی گئی جو قرآن کے الفاظ کے معنی بیان کریں ایک تو وہ لغت جو ہمیں عام بازار میں ملتی ہے یہ وہ لغت ہوتی ہے اس میں کسی خاص عربی لفظ کے کیا معنی ہماری سوسائٹی میں لیا جاتا ہے تو یہ لغت جو ہے ہمیشہ اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے ممکن ہے کہ آج سے بیس سال پہلے کوئی خاص معنی کسی لفظ کا نہیں تھا لیکن آج بیس سال کے بعد اس کے کچھ خاص معنی ہو گئے اور ممکن ہے کہ اگلے بیس سال میں اس کے معنی بدل جائیں گے تو ڈکشنری جو ہے اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے آپ کسی بھی زبان کی ڈکشنری دیکھ لیجئے وہ اپ ڈیٹ ہوتی ہے لیکن مسلمانوں کے یہاں جو ڈکشنری ہے وہ ایسی ڈکشنرییاں ہیں کچھ جو فنی ڈکشنری ہے قرآن کی ڈکشنری حدیث کی ڈکشنری یہ ڈکشنرییاں جو ہیں یہ لغتیں جو ہیں یہ اپ ڈیٹ نہیں ہوتی یہ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس لفظ کے کیا معنی لیے گئے جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے یا سعیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرما رہے تھے تو اس وقت وہ لفظ جو ان کی زبان سے ادا ہوا اس کے کیا معنی صحابہ نے لیے اسی طرح اگر کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابزور کر رہا ہے ان کو دیکھ رہا ہے اور دیکھنے کے بعد وہ کوئی لفظ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے اس حیت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیت اس وقت تھی تو اس لفظ کے کیا معنی ہے تو وہ بھی ہمارے یہاں لغات میں منضبط ہوا ہے اس کو لکھا گیا ہے اور یہ ڈکشنیریوں جو ہیں یہ اپ ڈیٹ نہیں ہوتی ان ڈکشنیریوں میں الفاظ کے معنی نہیں بدلتے بلکہ آج سے بارہ سو سال پہلے جو لفظ کے معنی ڈکشنیری میں آئے ہیں تو اس میں حدیث کی مشہور ڈکشنیری جو ہے وہ ان نہایہ ابن الاسیر کی ہے تو اس کا ہم اکثر استعمال کرتے ہیں تو گریب الفاظ کے معنی جاننا تو یہ ہمارے یہاں پہلے دور سے ہی یہ فن چلا آ رہا ہے الفاظ کے معنی کو محفوظ کرنا تو الفاظ کے معنی کو متن کے میں وارد شدہ الفاظ کے معنی کو محفوظ کرنا اصل میں دین کی ہی حفاظت ہے تو دین کی حفاظت دو سطح پہ ہوتی ہے ایک متن کی حفاظت الفاظ کی حفاظت دوسرا پھر الفاظ کے معنی کی حفاظت تو یہ الفاظ کا معنی جو ہے یہ محفوظ ہے صحابہ کی وجہ سے الفاظ کے معنی جو ہے وہ محفوظ ہے صحابہ کی وجہ سے اس لیے مسلمانوں کا یہ معنی ہے ان کا یہ اس پہ ایمان ہے کہ جب الفاظ کے معنی محفوظ کرنے ہیں تو اللہ تعالی نے وہ جماعت اختیار کی اپنی رسول کی صحبت کے لیے جو اس کام کو بدرجہ عتم کر سکتے تھے تو ان کو ہی ہم صحابہ کہتے ہیں تو صحابی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دیکھا یا سنا وہ صحابی ہے اب اس میں کچھ اور بحثیں ہیں مثلا ایک بحث یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچپن کی حالت میں دیکھیں کیا اس کو صحابی کہیں گے ہاں بالکل اس کو بھی صحابی کہیں گے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایمان لایا پھر ارتداد ہوا پھر مرتد ہوا اور پھر وہ واپس ایمان کی حالت میں نہیں آیا تو اس کی بات کا کیا بروسہ نہیں اس کی بات کا کوئی بروسہ نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے ایمان لایا تھا پھر ایمان کا ہی انکار کیا تو جب انہوں نے بڑی حقیقت کو جھٹلایا تو ان کے ذریعے سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی قول فیل سامنے آ جائے تو اس کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا لیکن کوئی شخص مرتد ہوا پھر اس کے بعد دوبارہ اس نے ایمان لایا تو امام ابن حجر الاسکلانی رحمہ اللہ نے نظرت النظر میں اس کی تفصیل بیان کی اگر کوئی شخص دوبارہ پھر ایمان لاتا ہے تو اس کی بات کو قبول کیا جائے گا کیونکہ اب بعد میں وہ تائب ہوا اور تائب ہونے کے بعد اس نے دوبارہ ایمان کیا تو ایسے شخص کو صحابی شمار کیا جائے گا اور اس کی بات کو قابل حجت سمجھا جائے گا اور اگر کوئی موقوف روایت وہ بیان کرے تو اس کو دیکھا جائے گا کہ آیا اس کا سورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا خود وہ کسی اور سورس سے سن کے بات کرتے ہیں لیکن اکثر معاملات میں صحابہ کا جو سورس ہوتا ہے گیب کے حوالے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہی وجہ ہے کہ صحابی اگر قرآن کے معنی قرآن کے کسی لفظ کی تعبیر بیان کر دے تو اس کو بھی ہم حکما مرفوحی سمجھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ صحابی تب تک قرآن کو اپنا معنی نہیں پہنا سکتا جب تک نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص معنی ان کو سمجھائے جب وہ کوئی خاص معنی سمجھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی معنی کو وہ آگے لیتے ہیں ہاں کئی کسی جگہ قرآن کی تعویل میں یا قرآن کی تفسیر میں کچھ واقعات وہ لاتے ہیں جو اسرائیلیات سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں پر ایسے کرینیں ہوتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ معنی جو ہے یہ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیا تھا بلکہ کسی دوسرے سور سے لیا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابی وہ شخص ہے جس کا اجتماع ہوا جس نے ملاقات کی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں اور پھر اس کے بعد ایمان پہ ہی اس کا دنیا سے انتقال ہوا تو اس شخص کو ہم صحابی کہیں گے اب یہاں پر ایک اور چیز جو ہمیں زیر نظر رکھنی ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی غالباً بتائی ہے آپ کو کہ صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ صحابہ کی سوسائیٹی ہماری سوسائیٹی جیسی نہیں تھی تو یہ اپنی سوسائیٹی کے مطابق صحابہ کی سوسائیٹی پر قیاس کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے ہسٹوریکل جو میتھڑ ہے جو ہسٹری کے جو میتھڑز استعمال ہوتے ہیں پرانی سوسائیٹیز کو انیلائز کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ جیسی سوسائیٹی ہماری ہے اسی کے مطابق ہم دو سو تین سو چار سو سال پرانی سوسائیٹی کو شمار کرتے ہیں بہرحال عام لوگوں کے حوالے سے تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن جب پیغمبر کی بات ہو جب آخری پیغمبر کی بات ہو نبی کی بات ہو تو وہاں پر ہمیں یہ جاننا ہے کہ ان کی سوسائیٹی ہے ہمارے لوگوں جیسے افراد پر مشتمل نہیں تھی وہ لوگ خاص تھے ان کو چنا ہی گیا تھا اس لیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کریں اب اس کی مثال دیکھ لیجئے کہ ایک موقوف حدیث کی مثال کس طرح ہو سکتی ہے ان ابی سعید الخدری ابی سعید الخدری جو ہے یہ مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ قال بیان کرتے ہیں کننا نخرجو فی اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطری ساء من طعام بہت ہی سادہ الفاظ میں انہوں نے بیان کیا بغیر اضافت دیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ ہم نکالتے تھے اہد رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یوم الفطری ساء عید فطر کے دن جو چھوٹی عید جس کو ہم کہتے ہیں فطر کے دن ایک ساء من طعام کھانی میں سے ساء ایک وزن ہے جو عرب میں اس زمانے میں ہوتا تھا یعنی ابو سید الخدری خدری جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عید فطر کے روز ایک ساء کھانے میں سے نکالتے تھے اور وہی ہمارا صدق فطر ہوتا تھا اس کو بیان کیا ہے امام بخاری نے حدیث نمبر پندرہ سو دس اب یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ حدیث کی بنیادی تعریف جو ہے مرفوع حدیث کی وہ اس تعریف میں فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ہم ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزوں کو منصوب نہیں کر رہے ہیں لیکن ابو سید خدری اس کو اہد رسول کے ساتھ جوڑ رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منصوب کرتے ہیں ان کے دور کی طرف تو یہاں پر ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر والی حیثیت یہاں پر آگئی میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ یہ وہ صورت ہے جس صورت میں قرآن نازل ہو رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکالا جاتا تھا صدق فطر ایک سا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈائریکٹ نسبت نہیں ہے بلکہ ان کے اہد کی طرف نسبت ہے تو یہ صحابی سے آ رہا ہے آ تو رہا ہے موقوف کیونکہ آگے صحابی اس کو سند کو اس کا انتصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کر رہے ہیں لیکن مطلب میں کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکال دیتے ہیں تو یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کو اگر ایک پہلو سے دیکھا جائے تو موقوف ہے دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو یہ مرفوع ہو جاتی ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد کی طرف ہمیں لے رہی ہے ان کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک پیغمبر کے لیے جب ان کے دور میں کوئی کام کیا جائے تو ان کا خاموشی اختیار کرنا ان کا سکوت اختیار کرنا اس چیز کی اجازت پر دلالت کرتا ہے اب میں نے اس کی دوسری مثال لی ہے یہ دوسری مثال کچھ مختلف ہے ہم نے یہاں پر اس لیے دوسری مثال لی تاکہ اب فرق ہو جائے کہ پہلی مثال اور دوسری مثال میں کیا فرق ہے امام مالک کی جو الموتہ ہے اس سے ہم نے حدیث نمبر تین سو چار لی ہے امام مالک بیان کرتے ہیں وحدثنی ان مالک یہ امام مالک کا ہی پہلے آتا ہے کیونکہ میں نے سند لی ہے تو انہوں نے مالک کو بھی شامل کیا ہے پہلے ان محمد ابن یوسف اور وہ اپنے استاد انیس سائب ابن یزید انہو قال تو یہ سند آ رہی ہے سائب ابن یزید تک اور وہ کہتے ہیں امار امار ابن خطاب کہ حکم کیا امار ابن خطاب نے ابی ابن قاب کو و تمیمن الداری اور تمیم داری کو ان کی یکوما لنناس بی احدہ عشرت رکع کہ وہ لوگوں کو ترابی نماز گیارہ رکعت پڑھائیں اب دیکھ لیجئے یہاں پر یہاں پر کوئی اضافت نہیں ہے یہاں پر کوئی نسبت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اگر آپ گور سے دیکھیں گے حضرت عمر ابن الخطاب یہ وہی واقعہ ہے اس کے کئی ترک ملیں گے آپ کو کہ جب وہ آئے مجد میں دیکھا لوگ الگ الگ نماز پڑھتے ہیں تو مختلف طرق کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے تو حضرت عمر نے کیا کیا انہوں نے حکم کیا عبی ابن قاب کو اور تمیم داری کو مشہور دو صحابی ہیں ان کو حکم کیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اب موتہ کی یہ سند یہ بیان کر رہی ہے کہ انہوں نے حکم کیا کہ وہ لوگوں کو احدہ اشارہ رکعتن یعنی وہ گیارہ رکعت ان کو ترائی پڑھے آٹھ ترائیوی اور تین وطر گیارہ رکعت یہ ان کو پڑھائیں تو یہ سند جو ہے یہ موقوف ہے عمل حضرت عمر کا ہے اور حضرت عمر صحابی ہے اور حضرت عمر کے ساتھ مزید دو صحابہ کا نام ہے عبی ابن قاب اور تمیم داری یعنی ہم یہ کہیں گے کہ حضرت عمر نے یہ چھپے ہوئے یہ عمل نہیں کیا بلکہ صحابہ کی موجودگی میں اور دو صحابہ کو اس کام پہ لگائے رکھا اگر آپ گوھر سے دیکھیں گے کہ یہ حدیث بیان کی ہیں امام مالک نے اور وہ بھی موتہ میں لیکن امام مالک کا عمل یہ نہیں تھا اسی طرح امام مالک نے ہی موتہ میں دوسری اقسانت بھی لائی ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت عمر نے حکم کیا کہ آپ بیس رکعت ترائیوی اور تین رکعت وطر پڑھائیں تو وہ بھی موقوف ہے تو یہ حکم جو ہے یہ موقوف ہے لیکن کی نسبت کہاں کی طرف جاتی ہے عبادت کے حوالے سے ہے نسبت جاتی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تو یہاں ہم اس سے یہ تو فیصلہ نہیں لیں گے کہ اس سے آٹھ ہی ثابت ہو گئی یا جو دوسری سند اسی موتہ میں اس کے بعد ہی آ رہی ہے وہ بیس کی آ رہی ہے تو اس سے بھی بیس ثابت نہیں ہوتا لیکن ایک چیز یہاں پر سمجھ نہیں کی ہے جس پہ میرا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کا عمل عبادت کے حوالے سے اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہو رہی ہے تو ایسے ایسے عمل کو ہم موقوف کے کیٹیگری میں لائیں گے کچھ لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر عبادت میں عمل ان کا ثابت ہے تو کچھ اس کو خکماً مرفوع لیتے ہیں تو مزید تحقیق کے بعد جب ان حدیث پہ مزید تحقیق ہوتی ہے موقوف پہ اگر موقوف کی سند اتصال کے ساتھ ہو اگر موقوف صحیح ہو تو اس کو صحیح لیں گے اور اگر موقوف کا اتصال اس سند نہیں ہے اگر موقوف کی سند میں کوئی انکتا ہے تو موقوف کو صحیح نہیں لیا جائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موقوف متصل بھی ہو سکتی ہے اور موقوف جو ہے وہ مکتوبی ہو سکتی ہے اس میں انکتا بھی ہو سکتا ہے دونوں صورتیں ممکن ہیں تو وہ ایک باحث پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے کہ آیا جو موقوف وہ لے رہا ہے تو موقوف ہونا کسی اثر کا اس سے قطن اس چیز پہ دلالت نہیں ہوتی کہ یہ کال اس شخص کا ہے اس صحابی کا ہے جس صحابی سے اس کی نسبت کی جاتی ہے بلکہ موقوف ہونا صرف اس چیز پہ دلالت کرتا ہے کہ ہم تک جو یہ حدیث پہنچی ہے اس کی نسبت صحابی تک تو اس پہ پھر مزید تحقیق ہوگی آیا یہ موقوف صحیح ہے اعتصال سنت کے ساتھ ہے یا نہیں ہے جب وہ دیکھیں گے تب جا کر پھر لاسٹ میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ موقوف سنت جو ہے یہ موقوف سنت کے ذریعے سے جو مطن آ رہا ہے کہیں وہ قرآن یا سنت جو اسٹیبلشت سننا ہے اس سے متضاد تو نہیں ہے اگر متضاد نہیں ہے پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کو کس بنیاد پر قبول کیا جائے گا یا کس بنیاد پر چھوڑا جائے گا تو حکم کے اعتبار سے موقوف جو ہے وہ تب تک قابل قبول نہیں بنتی جب تک نہ اس میں دو چیزیں ہوں ایک یہ کہ سنت جو ہے اس کی متصل ہو یعنی وہ صحیح سنت ہو دوسرا یہ کہ وہ متضاد نہیں ہونا چاہیے اور اس کی مخالفت میں کوئی صحابی کھڑا نہیں ہونا چاہیے اگر صحابی اس کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے تو وہ موقوف جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی کئی چیزیں موقوف ہیں موقوف صرف تراوی کا معاملہ ہی نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کے بھی آپ کو کئی چیزیں ملیں گی مثلا ایک مردہ کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر کیا پڑھا جائے تو کئی موقوف روایات میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے سر کے طرف سے قرآن کا یہ حصہ پڑھا جائے اس کے بیچ میں یہ حصہ پڑھا جائے اور پھر پیروں کے طرف سے دوسرا حصہ پڑھا جائے تو یہ سب روایات جو ہیں یہ موقوف ہے اسی طرح آپ کو کئی معاملات میں ملیں گے کہ اقوال کسی صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کال یہ موقوف ہے حضرت بقر صدیق کا کوئی کال وہ موقوف ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتا ہے کئی اقوال ہیں کئی اقوال ہیں جو آپ کو ملیں گے لیکن ان کی نسبت آپ دیکھیں گے کہ حضرت علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کر رہے ہیں جب وہ اس کال کی نسبت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کر رہے ہیں تو ایسے کال کو بھی ہم موقوف کہیں گے تو یہاں پر ہم بات کو مکمل کریں گے لیکن تکمیل سے پہلے ہم واپس آج کے شیر پہ جائیں گے اور یہ خیال رکھیں گے کہ ہم نے جمپ کیا ہے بیچ میں کچھ اشعار کو ہم نے چھوڑ دیا پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان اشعار کو بھی لیں گے جو ہم نے بیچ میں چھوڑ دیا تو سات سے لے کر پندرہ پہ ہم آ گئے تو پندرہ وقت شیر کیا ہے وَمَا اَزَفْتَهُ یا اَزَفْتُهُ دون صورتیں درست ہیں اِلَى الْأَصْحَابِ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ فَهُوَ مَوْقُوفٌ زُقِينٌ کہ جو کچھ تونی یا میں نے اضافت دی اصحاب کی طرف قول میں سے فعل میں سے پس وہ موقوف جانا گیا تو یہ موقوف کی تعریف ہے جو امام بائکونی کے یہاں ہے لیکن میں نے ارز کی آپ کو کہ محدثین کے یہاں اس میں تقریر بھی شامل ہیں جبکہ امام بائکونی کے اس میں تقریر شامل نہیں تو اس میں میں نے کہا کہ اس میں کچھ مختلف مسالک ہے کہ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ان کی تقریر کو مانا جائے گا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تقریر کو موقوف میں شمار نہیں کیا جائے گا محض موقوف ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ قول صحابی سے ہی آیا ہے جب تک نہ دوسرے شرائط جو ہم نے صحیح کی پانچ شرطیں پڑی ہیں جب تک نہ وہ شرائط ثابت ہو جائے تب تک آپ کسی قول کو کسی صحابی کی طرف منصوب نہیں کر سکتے نہ کسی عمل کو کسی صحابی کی طرف منصوب کر سکتے ہیں جب ثابت ہو جائے پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ موقوف کول جو ہے وہ کسی اسٹیبلشٹ سننا یا قرآن کی آیت کے مخالف تو نہیں جا رہا ہے یا اس صحابی نے جب وہ عمل کیا یا وہ کلام فرمایا کیا کسی دوسرے صحابی نے اس سے تضاد تو نہیں کیا اگر ایسی صورت ہے تو اس موقوف کو قابل خجت نہیں مانا جائے گا موقوف کو صرف ان صورتوں میں قابل خجت مانا جائے گا جب وہ قرآن کی تعبیر میں ہو جب وہ کسی گیب کے معاملے میں ہو جب وہ عبادت کے حوالے سے ہو تب جا کر موقوف کو حکماً مرفوع مانا جائے گا اگر یہ تین نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو ایسی صورت میں موقوف کو بھی قابل خجت نہیں مانا جاتا تو یہ بنیادی تعریف ہے ان تین کی ایک تو جو ہم نے اس سے پہلے پڑا مرفوع دوسرا پھر مکتو اور تیسرا پھر موقوف پھر انہی کے حوالے سے جو ہمارے اورینٹ لسٹ ہے انہوں نے اس کی بنیاد پر ہی کچھ بنیادی مسائل کھڑے کیے مسلم شریعہ میں وہ مسائل کیا ہے تو اس پہ بھی انشاءاللہ اگلے درس میں مزید بات ہوگی بات کو یہی پر مکمل کرتے ہیں وَآخِرُ دَعْوَانَ ان الحمدللہ رب العالمين اللہ ربی واحید وَأَنَا بِذَلِكَ آشَدُ لَا مَبْدَئِ وَأَصُّونُ بِالرَّغْمِ مِمَّا اِنْ يَجْحَدُ وَشَهَادَتِ عَلَّا اِمَا